نظیرنا الممجد، بشیرنا المصدد، نظیرنا الموید، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد بالقاصر اللہ علیہ وآلہ 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 اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد ہوتا ہے کہ جو اسلام کے سوا کوئی اور مسلک اپنائے کوئی اور مسلک اپنائے تو وہ خبول نہیں ہوگا اور آخر کار وہ انجام کار ناکام اور نامراد ہوگا معلوم ہوا کہ اسلام کے سوا کوئی نظریہ حیات انداللہ قابل قبول نہیں کوئی بھی نظریہ حیات ہو اسلام اور صرف اسلام اس کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں کوئی ذکر قبول نہیں کوئی ذکر قبول نہیں کوئی کفتار قبول نہیں کوئی رفتار قبول نہیں کوئی اقدام قبول نہیں کوئی قدم قبول نہیں کوئی نقش قدم قبول نہیں اسلام ہی ہے صرف اسلام کے بغیر کوئش ہے قبول نہیں اور یہ صرف قرآن ہی نہیں کہہ رہا ہے بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمل بھی ہے عمل بھی ہے صحیح مسلم صحیح مسلم کتاب الجہاد والسیر سے پڑھ رہا ہوں کہ ان آئشہ ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی آلت لما خرجا رسول اللہ قبل بدر بلما کانا بحرط الوبرہ ادرکہو رجل قد کانا یسکر منہو جرعتن ونجدہ ففرعہ اصاب رسول اللہ ہی نہ روحو بلما ادرکہو قالا لرسول اللہ جے تو لعتبعہ کعبا اسیب مارک قالا تو منو باللہ برسولہی قالا لا قالا فرجے فلن استعینہ بے مشرک صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ جب حضور بدر سے پہلے نکلے اور مقام ہر رہے وبرہ پر پہنچے تو ایک شخص ملا جس نے کہا کہ حضور میں آپ کے ساتھ قضب بدر میں ساتھ دینا چاہتا ہوں تو آپ نے فرمایا کیا تو اللہ اور رسول پر ایمان لایا تو اس نے کہا نہیں تو حضور نے کہا پلٹ جا میں مشرک سے مدد قبول نہیں کرتا معلوم ہوا کہ مشرک کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو رسول ایک گھنٹے کے لیے ایک دن کے لیے ایک غزوے کے لیے مشرک کی مدد قبول نہ کرے کیا ہو سکتا ہے کہ تیس سال تک وہ کسی غیر مومن کا تعمل قبول کرے معلوم ہوا کہ حضور جن ارہام میں ہیں وہ بھی مومن جن اصلاب میں ہیں وہ بھی مومن جس آگوش میں پلے وہ بھی مومن جس سائے کے آگے چلے وہ بھی مومن اسلام کے سوا کوئی عمل قبول نہیں ہے کوئی عمل قبول نہیں ہے لیکن نسل جدید نوجمان نسل ادھر ادھر بھٹک رہی ہے فلسفے کی نادانیوں میں الہج رہی ہے آج کی نسل تہریت زدہ اور الہاد گزیدہ لوگوں کے افتار پڑ رہے ہیں آج کل کے نوجمان وہ کبھی افلاتن کی ری پبلک پڑھتے ہیں کہ شاید جمہوریت کا کوئی نکتہ ملے کبھی ارستو کے علم الاخلاق پڑھتے ہیں کہ شاید اخلاق کی برطری کا کوئی پہلو نظر آئے کبھی بیتلی موس کے حیت افلاق کے نقشے کو دیکھتے ہیں کہ شاید اروج افلاق کا کوئی نکتہ مضبر ہو کبھی وہ مٹیہ ولی کی پریز پڑھتے ہیں کہ شاید فلاح حکومت کا کوئی نقشہ سمجھ نہیں آگا کبھی وہ کیپٹال کی ماس کی کیپٹال کرتے ہیں کہ شاید مزدوروں کے بطا اور اختفاہ کا کوئی راز مضبر ہو کبھی وہ نیوٹن کے کشش سکل کو دیکھتے ہیں کہ شاید مرکز اصلی کا پتا چلے سرس کے ہر فلسفی کے آگے جھکتے ہو ہر نابینہ سے پوچھتے ہو ہر نادان سے دریافت کرتے ہو لیکن اس سے نہیں پوچھتے جس کے سامنے کائنات بن رہی تھی اس سے سوال نہیں کرتے اے نست جدید اے مغرب جزیدہ اے دہریت دریدہ اے نوجوان اے تہذیب شکار خام بہار نعمت جدہ دین قدیم بھی دیکھ اور اے قتیل جلوے اقوام ہمسایا جمال قامت حسن بے سایا بھی دیکھ اور اے شہید روشنی شہرستان مغرب مشرق سے اُبرتے ہوئے سورج کی زیا بھی دیکھ اور اے اور اے مارس کی قیپٹال پڑھنے والے خدا محمد کا قرآن بھی دیکھ اور اے بکیا ولی کی پرنس پڑھنے والے علی حکیم کی نحجر بلاغت اور اے فلاسفہ کے زن گمان تکمین کی جستجو کرنے والے اسلام کے حق اليقین امام مبین رحمت للعالمین کو دیکھ اور اے جرمنی کے کارخانوں کو دیکھنے والے مرنی بازاروں کی دکانوں کو بھی دیکھ اور اے مغرب کے ہسپتالوں پر جان دینے والے خاکِ کربلا کے شفاہ کھانوں کو دیکھنے نارا حدری تو اسلام جو ہے وہی حقیقت ہے اسلام کی طرف آئیے حضرت حریف فرماتے ہیں خد خد سکم اللہ للسلام اللہ نے تم کو اسلام کے لیے خاص کر دیا ہے وَسْتَقْ لَسَرَكُمْ لَهُوْا اور اس کے لیے تمہیں چُن لیا ہے استفا منحجہو اس کے آسے کو اس نے منتخب کیا ہے وَبَيَّنَ حُجَجْهُ مِنْ ظَاهِرِ عِلْمٍ وَبَوْضِنِ حِقَمٍ اور اس نے علم کے ظاہر سے اور حکمت کے باطن سے اس کی دلیلوں کو واضح کر دیا ہے اور فرماتے ہیں فِيْهِ مَرَابِعُ النِّعَمْ وَمَثَابِعُ الظَّرَمْ اسی میں نعمتوں کی بارشی ہیں اور اسی میں ظلمتوں کے لیے چرانا ہے اور فرماتے ہیں کہ لا تُفتح الخیراتو اللہ بِمفاتی اے ہی وَلَا تُفْتح الظَّرَمَاتو اللہ بِمثابی اے ہی کہ کوئی خیر کھل نہیں سکتا جب تک اسلام کی کنجی نہ ہو اور کوئی ظلمت دور نہیں ہو سکتی جب تک اسلام کا چراغ نہ ہو تو اسلام کے طرف آئیے اسلام کے طرف بڑھئے آپ کہیں گے کہ اسلام میں کیا ہے میں پوچھوں گا کہ آپ کا پرابلم کیا ہے آپ کا مسئلہ کیا ہے یہی تو مسئلہ آپ کا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں دو مسئلے ایک معاشی مسئلہ ہے دوسرے امن و امان کا مسئلہ ہے اسلام معاشی مسئلہ بھی حل کرتا ہے اور امن و امان کا مسئلہ بھی حل کرتا ہے اسلام کہتا ہے کہ کوئی ایسا زمین پر چلنے والا نہیں ہے جس کا رزق اللہ پر نہ ہو یاد رکھئے کہ جو بھی اسلامی نظام کو مکمل طور پر کسی ملک میں نافذ کرے گا اس کی ذمہ داری ہے کہ ساری مخلوق الہی کے تعم کبند بچ کریں اور فرمایا واللہ فضل بعضکم علی بات و رزق فمالذین فضلو برات رزقہم علی ماملکت ایمانہم فہم فی حسوا کہ ہم نے تم میں سے بات کو بات پر رزق میں ترجیدی ہے لیکن کیا ہو گیا ہے کہ جن کے پاس رزق زیادہ ہے وہ اپنے سے کم تر کو رزق کیوں نہیں دیتے رزق میں سب درابر ہیں معلوم ہوا معلوم ہوا کہ رزق کا مسئلہ اجتماعی طور پر بھی اسلام نے تیہ کر دیا اور اس کے بعد اس سے بڑا منظر صرف قرآنی نہیں ہے صرف تفصیلی نہیں ہے صرف اقوال رفولی نہیں ہے بلکہ عمل کر کے دکھا دیا اسلام کا مکمل نظام معیشت دکھا دیا سورہ تہر میں وَيُتْعِبُونَ التَّعَامُ حَلَا حَلَا حُبَّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَسِیْرَا اور وہ کھانا دیتے ہیں مسکین کو یتیم کو عصیر کو اور خود بھوکے رہتے ہیں انہوں نے اپنے آگے کی روٹیاں دے دیں اور خود بھوکے رہے ہم سے کہتے ہو کہ اسلام چھوڑ دو ہمارے عزم کی طرف آؤ ہمارے نظام کی طرف آؤ ارے تمہارے نظام میں مصابات ہے اسلام میں مصابات نہیں مواسط ہے مصابات میں مصابات میں اور مواسط میں فرق ہے مصابات میں یہ ہے کہ ہم بھی کھائیں تم بھی کھاؤ اور مواسط میں یہ ہے کہ ہم نہیں کھاتے تم کھاؤ رسک کا معیشت کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور رسک کے بعد امن و آمان کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور حضور نے فرمایا خود بحجت البدا میں اِنَّا رَبَّكُمْ وَاحِد وَعَبَاكُمْ وَاحِد قُلَّكُمْ لِعَاظَم وَآَذَمُ مِنْ تُرَاب کہ تبھارہ خدا بھی ایک ہے اور تبھارہ باپ بھی ایک ہے تم سب آدم کے اولاد ہو اور آدم تراب سے بنے ہیں لا فضل لِلْعَرَبِي أَلَى الْعَجَمِي لا فضل لِلْعَجَمِي أَلَى الْعَرَبِي إِلَّا بِالتَّقْوَى نہ عجمی کو عربی پر فضلیلت نہ عربی کو عجمی پر فضلیلت صرف تقویے کے بیاد فضلیلت سارے لوگ جو ہیں وہ سب جب ایک باپ کی اولاد ہیں تو لڑائی کیسی پنجازمائی کیسی ایک باپ کی اولاد ہیں اور قرآن نے کہہ دیا اِنَّمَا الْمُومِنُونَ اِخْوَانَ سارے مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں اب جب بھائی ہیں تو بھائیوں بھائیوں میں لڑائی کیسی سران کہتا ہے سب بھائی ہیں یہ نہیں کہا کہ سب دوست ہیں ایسا رشتہ جوڑا کہ کوئی توڑ نہ سکے بھائی ہیں بھائی میں کتنی محبت ہوتی ہے لہذا سارے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں لڑائی کی ضرورت بنجازمائی کی حدث جب سب بھائی ہیں تو پھر لڑائی کیسی جنگ کیسا مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور صرف یہی نہیں کہ یہ استحاہ ہو بلکہ حضور نے جہاں یہ ایک اجمالی لفظ استعمال کیا ہے وہاں حضور نے تفصیل بھی کر دی جب مکہ سے بہاجر گئے مدینہ تو ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا ایک کو دوسرے کا بھائی بنایا حضرت خمزہ بن عبد المصنب کو بھائی بنایا زید بن حارسہ کا اور حضرت جعفر تیار کو بھائی بن بنایا معاذ بن جبل کا اور حضرت ابوبکر بن عبیق فحابہ کا بھائی بنایا خارجہ بن زید کو اور حضرت عمر بن خطاب کا بھائی بنایا اتبان بن مالک کو اور حضرت عثمان بن افان کا بھائی بنایا ثابت بن منزل کو اور حضرت عبد الرحمن بن عوق کا بھائی بنایا سعد بن ربی کو اور حضرت ابوبیدہ جرہ کا بھائی بنایا سعد بن معاذ کو و حضرت صلح بن عبداللہ کا بھائی بنایا کعب بن مالک کو و حضرت زبائر بن عموان کا بھائی بنایا سلمہ بن سلام بن عبی وقش کو و حضرت اممار یاسر کا بھائی بنایا خوزائفہ یمانی کو و حضرت مداد کا بھائی بنایا عبداللہ بن رواحہ کو و حضرت عبو ذر اکفاری کا بھائی بنایا منجد بن عمر کو و حضرت سلمان فارسی کا بھائی بنایا عبو تدہ کو اور حضرت حاطب بن ابی بلساہ کا بھائی بنایا اوائم بن سائدر اور حضرت صاحب بن ابی وقعات کا بھائی بنایا محمد بن مسلمان کو اور حضرت عمر بن ابی وقعات کا بھائی بنایا حبیب بن حدی کو اور حضرت بلال بن ربا کا بھائی بنایا روایہ کو اور حضرت مشتہ بن اساسا کا بھائی بنایا مزید الحراری کو زید بن مزید الحراری کو اور حضرت علی کو بھائی بنایا محمد الرسمان سب کو ایک دوسرے کا فائی بنایا ہم سب فائی ہیں پوری دنیا سن لے کہ سنی شیعہ ہائی بھائی ہیں ہم تب ایک دوسر کی موجے ہیں اور ایک لشکر کی فوجے ہیں ہم ایک ہی جمن کے پھول ہیں کیوں نہ ہو عاشق رسول ہے لڑائی کیسی جنگ کیسی دستو گریبانی کیسی یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ سنی شیعہ لڑتے ہیں میں کہتا ہوں نہیں لڑتے ہیں یہ لڑائی جس کو کہتا ہوں یہ محبت کی کشمکشہ ہے حجرِ اسوط کے پاس دیکھو ساجی ایک دوسرے کو کونی ماد سے ہیں تھکیلتے ہیں یہ لڑائی ہیں حجرِ اسوط کو چونگنے کے لیے ہر ایک بیتاب ہے بس یہی بات ہے کہ محبوبِ خدا کے در تک جانا چاہتا ہے کوئی در سے جاتا ہے کوئی ادھر سے جاتا ہے کوئی در سے جاتا ہے جاتے سب بہی ہیں جاتے سب بہی ہیں ہم تو سب عاشق رسول ہم میں کوئی لڑائی ہم سب کو چاہیے کہ متحد و متفق ہو کر رسول کا کلمہ بلند کریں غیر مسلم چاہتے ہیں کہ ہم میں پھوٹ پڑے تو تم غیر مسلم کے بقاصد پورا کرنا چاہتے ہیں ہم میں کوئی لڑائی نہیں ہم سب عاشق ہے رسول میرے رسول میں میرے رسول میں کیا کہنا اے مسلمانوں تبریخ ہو تمہیں کہ ایسا رسول ملا ایسا رسول ملا تمہیں جس کی صورت ایسی جب بخدا آدم دیکھیں تو دم خود ہو جائیں اور بچے سجود سمجھ میں آ جائیں اور اگر اگر نو یا رسول اللہ اگر نو آپ کی ناخدائی کو دیکھیں تو کشتی کا لنگر توڑ دیں اور اگر موسیٰ آپ کا جلوہ دیکھیں تو ارینی کہنا چھوڑ دیں اور اگر یوسف آپ کا چہرہ دیکھیں تو آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں میرا رسول ہے میرا رسول ہے میرا رسول ہے اگر سلیمان دیکھیں تو بسات لپیٹ کے رکھتے ہیں اگر خضر تیرے لب دیکھیں تو ہاں پہ حیات کی طرف رکھ نہ کریں بندے دیکھیں تو نا خدا کہے اور خدا کہے کہ یہ ہم سے جدا نہیں ہے نا خدا ہے خدا نہیں ہے اگر ہم سے جدا نہیں ہے ایسا رسول تمہیں ملا ہے تمہیں خوش ہونا چاہیے اور سیرت ایسی کہ کہیں داغ نہیں کہیں دھبا نہیں کہیں لگزش نہیں کہیں خطا نہیں کہیں ماد اللہ مکر نہیں تو ہی فریب نہیں بلکل منزدہ متحر مجھا سم نور ہے میرا رسول سیرت میں کوئی کجی سارے غیر مسلم کوشش کرتے ہیں کوئی عیب نکال سکے مگر نکال نہ سکے اور کیسے عیب نکلے جس کا دماغ علومِ الہی کا گنجینہ ہو اس میں اوہامِ قاسدہ کیسے اور جس کا سینہ نوامی سے الہی کا خزینہ ہو اس میں افکارِ فاسدہ کیسے اور جس کی آنکھوں میں ماں زاغل بسر کا سرما ہو اس سے غلط بسارت کیسے اور جس کی تانوں کے لیے فعوہا الہب سے ہی ماں اوہا کا گوش بارا ہو اس سے غلط تمات کیسے اور جس کے ہاتھوں میں ید اللہ فوقائدیہم تدستانہ ہو اس سے دست راضی کیسے اور جس کے خانک کی قسم خدرت کھا رہی اور لاوخ سے وہ بہادر بلد اس سے لغش پاٹھ ہو کر کیسے اور جس کے کردار پر ماں زلہ صاحبکم وما غوا کے پیرے ہوں اس میں خطا کا امکان کر اور جس طرح جس طرح یعقوب یوسف کو نہیں چھوڑ سکتے موسیٰ تورات نہیں چھوڑ سکتے عیسیٰ چوتھا آسمان نہیں چھوڑ سکتے علی میدان نہیں چھوڑ سکتے رسول اس بطر قرآن نہیں چھوڑ سکتے سارے تفیر سارے نکھانا یا حضرت اللہ آمد برلہ السلام ہم تو حضور کے تابے ہیں حضور کے تابے ہیں کہ حضور کیا فرما رہے ہیں ہم نے کسی کی تعریف نہیں کی جب تک کہ رسول کو نہیں دیکھا جب تک رسول کو نہیں دیکھا تعریف نہیں کی رسول کو دیکھو اور پھر تعریف دیکھیں نا اگر کسی مملکت کا صدر کسی پر توجہ کرتا ہے تو پورے ملک کی نگاہیں لگ جاتی ہیں کہ صدر سے قریب ہیں تو جو کائنات کا صدر ہو اگر وہ کسی کی تعدیم کے لیے اش رہا ہوئے ہم نے کبھی حضرت علی کی تعریف نہیں کی تو کہ رسول کو دیکھ رہے ہیں ہم نہیں کریں گے تعریف رسول کو دیکھیں ہم تو حضرت علی کو مسلمان سمجھتے ہیں زیادہ زیادہ صحابق الاسلام سمجھتے ہیں لیکن یہ تو حضور پر فرمائیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ بردل ایمان کلو ایمان کل کفر کے مقابل پجا رہا ہے ہم رسول کے پیرو ہیں اور آل رسول کو مانتے ہیں صحابہ اکرام کو مانتے ہیں کیونکہ حضور نے کہا کہ صحابہ کو برا نہ کہو اگر اہت کے برابر سونا خرص پر ہو تو صحابہ کے برابر نہیں جا سکتے ہیں زیادہ ہم صحابہ کو بھی مانتے ہیں اہل بیت کو بھی مانتے ہیں اور حضور کو تو سب کچھ مانتے ہیں یاد رکھئے کہ نہ رسول کا مقصد اقتدار تھا اور نہ آل رسول کا مقصد اقتدار تھا ولید نے حضور کو پیشکش کی تھی کہ مکہ کی جو چیز چاہتے ہو اگر بادشاہ چاہتے ہو تو لے لو حضور نے کہا میں نفس کو پاک کرنے کے لیے آیا ہوں سلطنت کے لیے نہیں آیا اور یہی بات ہم نے آل رسول میں دیکھی کہ کبھی اقتدار کی طرف تو وجہ ہوئی نہیں سلطنت کی طرف تو وجہ ہوئی نہیں اور آپ ذرا سوچیں تو بصیرت کے دریچے کبھی کبھی دوستو ہوا کرتی آگا تو اہلِ بیعت سمجھ میں آئے ہیں اہلِ بیعت شناسی آسان کام ہے ارے سہرہ کی نگاہ میں مشتخات کی کیا حقیقت ہے عرش کی نگاہ میں افلاق کی کیا حقیقت ہے دریہ کی نگاہ میں دھارے کی کیا حقیقت ہے آفتاب کی نگاہ میں ستارے کی کیا حقیقت ہے اور کاؤسر کی نگاہ میں بھائے خانے کی کیا حقیقت ہے اور کعبے کی نگاہ میں خود خانے کی کیا حقیقت ہے اور سمندر کی نگاہ میں حباب کی کیا حقیقت اور ابو تراب کی نگاہ میں تراب کی کیا حقیقت ہے جو انما ولی اکباللہ کی بلایت کا تائدار ہو وہ تمہارے خزینوں کو کیا سمجھے جس کے ٹھوکر سے در نجف کے خزانے اُبلتے ہوں وہ تمہارے چھوٹے لگینوں کو کیا سمجھے اور جو اپنی قلم رواہوں میں اگر آفتاب ٹھوک رہا ہے تو نکال لے وہ تمہارے ٹھوکتے ہوئے تاج کو کیا سمجھے اور جو فقیر کو خراج حکومت سلیمہ فقیر کو بصورت انگشری دے دے وہ تمہارے راج کو کیا سمجھے اور جو مرضی رب کا مالک ہو وہ تمہاری رضا کو کیا سمجھے اور جو موت و عجل کا طلب دار ہو وہ شمشیرِ قضا کو کیا سمجھے اور جس کے در پر ستارے سجدہ ریزی کرتے ہو وہ تمہارے اکرام کو کیا سمجھے اور جس کے پرشتے جس کے بچوں کے چھولے جھلاتے ہو وہ تمہارے احترام کو کیا سمجھے اور جس کے قدم دوش نبوت پہوں اور جس کے حکومت پہ کیا سمجھے علامہ اقبال کہتے ہیں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس شہزادہ خیر الملل کے لیے دوش ختم المرسل نعمل جمل کیا اچھا مرسل ہے اسی پر رسول نے کہا تھا کیا اچھا راکب ہے تو کیا ہے جس پر رسول کا دوش مل جائے کیا وہ طلبدار حکومت ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے دشمنہ چون رے گے سہرا لا توعت دشمنہ اللہ میں اقبال ہے چون رے گے زہرا رے گے سہرا لا توعت دشمن کیسے سہرا کی ریت کے ذروں کے اتنے دوستانے او بیزدہ ہم عدد اور اس کے دوستان وہ ہیں جو یزدہ کے عدد نکلتے ہیں یعنی بہتر الہامی شیر ہے اللہ میں اقبال دوستانے او بیزدہ ہم عدد تو جو طالبگار حکومت ہو بھلا سوچئے تو وہ بھلا کیا اپنے ساتھ فوج نہیں رکھ سکتا لشکر نہیں رکھ سکتا سب کچھ رکھ سکتا ہے مگر وہ طالبگار لشکر نہیں ہے کیونکہ اس کا مقصد کشور پشائی نہیں ہے حسین کی فکر عام کر دو پورے پاکستان میں حسین کی فکر پھیلا دو کیونکہ سمجھیں اس نکتے بغور کریں آپ اس نکتے بغور کریں آپ جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس پاکستان سے محبت کرو کہ یہ ملنے کے مسلمہ کا دربان ہے اور اسلام کا قلعہ ہے پاکستان کے استحقام کو عزیز رکھو اور سب حسینی ہیں سارے پاکستان میں جتنے مسلمان ہیں سب حسین کی عزت کرتے ہیں احترام کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں حسینیوں پاکستان کا تحفظ کرو اسی میں بقا ہے اسی میں ارتقا ہے یہ رہے گا تو اسلام کا پرچم لہراتا رہے گا تو ہم حسینی ہیں پاکستان کا استحقام ہمیں مہران ملہوز ہے تو کہ میں نے کہا نہیں تعمیر حسین ہے تو حسین کسی مقصد کے لیے نہیں چلے گا حسین کا مقصد کوئی حکومت نہیں تھا اسلاح امت اسلاح امت حسین کا مقصد حکومت نہیں اسلاح امت آپ نے محمد بن حنفیہ کو جو خط لکھا تھا اس میں کہہ دیا تھا کہ نہ میں کسی شر کے لیے جا رہا ہوں نہ فساد کے لیے جا رہا ہوں نہ بغاوت کے لیے جا رہا ہوں نہ جھگڑا کرنے جا رہا ہوں بلکہ میں اپنے جد کی امت کی اصلاح کر رہا ہوں تو ہمارا کام بھی یہ ہے کہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہو جائیں کوئی کتنے ہی دعوت دے کہ ادھر آؤ ادھر آؤ مگر میں ہی صرف اسلام کی طرف جاؤ کیونکہ قربانی حسین نے کسی عزم پر نہیں دی حسین نے قربانی صرف اسلام پر دی ہے لہذا اسلام کے ساتھ رہو اسلام کے ساتھ پڑھو اسلام کے ساتھ چڑھو یہ دین وہ ہے جو تمہیں دنیا میں بھی تمہارے لیے چراغ حیات ہے اور آخرت میں بھی پروانہ رجات ہے سیدہ زہرہ عشق بار ہیں تو کس کے لیے علی مرتضی نے حالق سجدہ میں شمشیر کھائی تو کس کے لیے حسن کے جگر کے لختے گرے تو کس کے لیے اور حسین نے حسین نے نمائی دے دی تو کس کے لیے اللہ اللہ پھر تھوڑی دیر کے لیے اثر لا رہا ہوں آپ تھوڑی دیر کے لیے کہ جملہ میں یہاں کہنا چاہتا تھا بات میں نے پہلے کر دی جملہ یہاں کہنا چاہتا ہوں میں نے کہا تھا کہ اے رسول اگر آپ کا جلوہ یوسف دیکھیں تو آئینہ دیکھنا چھوڑ دیں یہ جملہ کہا تھا نا تو یوسف کے چہرے کا حسن دیکھ کر مصری عورتوں نے انگلیاں کٹ لی یہ تو یوسف کا حسن تھا اور رسول کا حسن یہ ہے کہ کربلا میں حسین نے سارے بچوں کی سارے جوانوں کی سارے پوڑوں کی گردنیں کاٹ دیں یہ ہے میرے رسول صاحب تو جب بھی دوستو آپ کو رسول سے محبت پیدا کرنا ہو تو کربلا کو دیکھ لیجئے کربلا دلیل ہے کہ میرے حضور میں کتنی کشش ہے کیسا جمال ہے بڑے نہیں چھ مہینے کا بچہ بھی اکبر کا جوان بھی اسلام کے لیے حسین چل رہے ہیں غیر اسلام کے لیے حسین نہیں چل رہے ہیں یہ واضر ہے اسلام کے لیے بہت بہت بڑی قربانی دی ہے بہت بڑی قربانی دی ہے صدیان تجھ پر روتی رہے ہیں حسین کے ساتھ بہتر کلشکر ہے حسین تنہا ہے دوستو تین دن کا پیاسا ہے چھ مہینے کے بچے کو بھی پانی نہ مل سکتا ہے اس میں خدا کا کوئی قصور نہیں اس کی رضاقیت پارت رہی حسین کہہ رہا ہے یہ میرے اچھے مہینے کا بچہ ہے اگر تم سمجھتے ہو کہ اس بہانے میں پیلوں گا تو لوگ میں اس کا جسم ریس پر رکھے دیتا ہوں تو وہاں کر پیلا دو کوئی بات نہیں تیر لگا ازغر شہید ہو ازغر کو لے کر میں کہوں گا مولا ازغر کو رواب کو نہ دکھا تو حسین کہیں گے ارے یہ خلیر کی بیوی حاضرہ رہی میری بیٹھ بیوی رباب ہے میری دوجہ رباب ہے جب زفن کر چکے تو پھر خود چلے زخم پر زخم پڑ رہے ہیں تیر پر تیر لگ رہے ہیں حسین نے لگام چھوڑ دی اور کہا گھوڑے نشیب کی طرف جاتا تاکہ زینب دیکھ سکے اور ادھر زینب آتی ہے سجاد اٹھو زمین کربلا ہل رہی ہے میرے بھئیہ نے کہا کہ جب زمین ہلے سمجھ لو کہ میرا گنا خنجت سے اور پھر سجاد سجاد اٹھے ہیں اور نات کربلا میں رات ہوتی جا رہی ہے شاہ میں غریب آ رہی ہے سجاد کو خیال تھا کہ شاید اتنے لوگ ہیں میرے بابا کا پاتحہ پڑھنے آئیں گے میرے بابا کا پاتحہ پڑھنے آئیں گے تو کہا آپ خوبی زینب خیمے میں چادر بچھا دیجئے تازیت دینے والے آ رہے ہیں آئے ہیں تازیت دینے والے مگر کوئی تازی آنے لگاتا ہے کوئی تہزہ لگاتا ہے کوئی اس طرح سے چادر کھینٹ رہا ہے شام غریبا شام غریبا کا چاند چھپ رہا ہے کہ زینبوں میں کلسون کے سروں کا نگاہ لگا رہے چھپ رہا ہے شام غریبا چلتے بے خیمے ہیں چلتے بے خیمے ہیں شام غریبا ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے تیسرے خیمے سے چوترے خیمے میں آخری خیمے میں کیا دیکھا حمید بن مسلم راوی ہے کہ میں نے دیکھا حمید بن مسلم راوی ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک خاتون زر چادر اڑھے خیمے کی طرف پڑھیں تو میں نے کہا شہزادی آپ کو اس میں کوئی زیبر ہے کوئی صدوق ہے کہا نہیں میرا بیمار بھتیجہ اس میں پھر کہتا ہے میں نے دیکھا کہ وہ دونوں بازووں پر جوان کو اٹھائے ملا رہی ہیں آؤ حسین آؤ حسین آجا تھوڑی دیر کے لیے حسین آجا حسین جب علی اکبر کا لاشا تم سے نہیں اٹھا تو تم نے کہا بھائیو آؤ اور اکبر کا لاشا اٹھاؤ اور میری زینب کبرہ کے بازو دیکھو کہ جوان سجاد کی لاش کو کھا رہی ہیں اور پھر باہر رکھا باہر رکھا اس کے بعد کہا جب پھر محراغ لگ گئی کہ امی کل سون سکینہ نہیں ملتی سکینہ نہیں ملتی سکینہ کیسے ملے دوستو جب فیمے میں آگ لگئی تو حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک پانچ سار کی لڑکی دوڑتی بھی جا رہی اور اس کے دامن میں آگ لگی بھی اور اس کے کانوں سے خون بے رہا میں نے کہا بی 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 سنو اور وہ دوڑتی چلی جائے اور زبان کو کیا ہے چچا بات میری مدد کیجئے چچا بات میری مدد کیجئے چچا بات میری مدد کیجئے میں نے کہا بڑھ کر بی بی سنو تو بگر بی 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 بھاگتی رہی میں پیچھے دوڑا کہ کہیں بی بی جن نہ جائے جن نہ جائے تو جب قریب پہنچا تو اس سکینہ گر پڑی اس نے جننے جننے ہوا جو رہے جائے شیخ میرے ہاتھ نہ لگانا میں سیدہ کی بوٹی میرے ہاتھ نہ لگانا میں سیدہ کی بوٹی ہوں کہا بی بی میں تو آگ مجھانے کے لیے آئے ہوں اللہ تو خطو کیا سکینہ واپس آئی دوڑی دیر میں زینب نے دیکھا کہ روشنی ہو رہی ہے کہ اب کیا رکھتا ہے ہمارے پاس کہا نہیں میں زوجہ ہرائی ہوں پانی لے کر آئی ہوں پانی کا نام سکتا تو زینب میں مستمتی لے جاؤ میرا بھائیہ پانی کہتے کہتے پڑھ رہا کہا بی بی بچوں کو پلا دیجئے کہا سکینہ ایدھر کھا سکینہ کو پانی دیا سکینہ اٹھی اور مختر کی طرف چلی جہاں زینب نے سکینہ کہا جا رہی ہو کہا میرا بھائیہ علیہ السلام